ٹرائیکوگراما کارڈز کی حدود بندیاں یعنی لیمیٹیشن اور ان کو لگانے کا صحیح طریقہ ہمارے ہاں جو شگر مل جو دوست کیڑے ٹرائیکوگراما کے کارڈز گنے کے کھیت میں لگاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس کی لیمیٹیشن کچھ حدود بندیوں کے مطالق ڈسکس کریں گے تو اس کی ایسی لیمیٹیشنز ہیں جو نہ صرف یہ ہے کہ کاشکاروں کے علم میں بھی نہیں ہے مل مالکان منیجمنٹ کے علم میں بھی یہ کلیمیٹیشنز نہیں ہیں جو میں آج آپ سے ذکر کر رہا ہوں حتیٰ کہ یہ کارڈ بنانے والوں کو بھی علم نہیں ہے اگر آپ کے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں تو آپ برسوں سے اپنا پیسہ وقت اور وسائل برباد کر رہے ہیں ہمارے گنے کے کاشکار ان کارڈز کو گنے کے تمام مسائل اور بیماریوں کا مکمل حل سمجھتے ہیں جبکہ دوسری طرف ہمارے شگر مل سے متعلق تمام افراد ان کارڈز کو گنے کے ہر قسم کے تمام بوررز کا مکمل علاج سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں افراد دونوں گروپز کے لوگوں کی سوچ غلط ہے اسلام دیکھیں دوستو میں ہوں آپ کا میزمان محمد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پلانٹ گروہ انٹرنیشنل دوستو ٹرائیکو گراما ایک ایسا دوست کیڑا ہے جس کو اللہ نے ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ اس کی مادہ عام کیڑوں کی طرح پتوں کے اوپر انڈے نہیں دیتی اس کی مادہ فصلوں کے نقصان دے کیڑے سنڈیوں کے انڈوں کو تلاش کرتی ہے پھر ان انڈوں کو بیٹھتی ہے ان کو پنکچر کر کے اس انڈے کے اندر دشمن کے انڈے کے اندر اپنا انڈا دے کر اڑ جاتی ہے پھر اس دشمن انڈے کے اندر اس دوست کیڑے کے بچے پلتے ہیں اور وہیں پیوپیٹ کرتے ہیں اس کے بعد جب وہ جوان ہوتے ہیں پروانہ بنتے ہیں تو اس دشمن انڈے کے چھلکے کو پھاڑ کے باہر نکلتے ہیں اس کے بعد نئے پیدا ہونے والے ٹرائیکو گراما میں نر مادہ ملاپ ہوتا ہے اس کے بعد جو اس میں سے مادہ ہوتی ہے جب اس کو انڈے دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اسی طرح وہ دشمن کیڑے کے انڈوں کو تلاش کرتی ہے ان کے پر بیٹھ کر اسی طرح پنکچر کر کے ان میں انڈے دیتی ہے اس کی اس صلاحیت اور اس عمل کے وجہ سے ہمارے ماہرین نے اس دوست کیڑے کو مسنوعی ماحول میں پال کر کھیتوں میں چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا ہے دوستو ٹرائیکو گراما کو کم و بیش تمام ممالک میں مکعی، گنہ، چاول، سبزیوں اور کپاس کی سنڈیوں کے خاتمہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی کچھ شگر ملز ان دوست کیڑوں کو پال کر کارڈ کی شکل میں اس کو گنے کے کاشکاروں کے کھیتوں میں لگاتے ہیں تاکہ اس میں نقصان دے اس سنڈیوں کو کنٹرول کیا جائے مگر ہمارے یہاں بدقسمتی سے ان لیمیٹیشنز حدود بندیوں کو مدے نظر رکھے بغیر ہی اس دوست کیڑے کا استعمال کیا جاتا ہے اسی لیے اس کارڈ کی افادیت پر سوال اٹھایا جاتا ہے اور کاشکاری سے مطمئن نظر نہیں آتے آج ہم اس کی لیمیٹیشنز سے مطالق اس ڈسکس کریں گے دوستو گنے کی فصل میں لگ بگ چار اقسام کی سنڈیاں حملہ آور ہوتی ہیں کوئی پانچ سے چھ اقسام کے اس میں رس چوسنے والے کیڑے سکنگ پیسٹ کا حملہ ہوتا ہے اور لگ بگ نو سے دس اقسام کی گنے کے اندر بیماریاں اس پر حملہ آور ہوتی ہیں اور کوئی سات سے آٹھ اقسام کے دیگر نقصان دے کیڑے اور بیماریاں اس پر حملہ آور ہوتی ہیں اگر ان ٹرائکوگراما کی بات کی جائے تو تمام چیزوں بیماریوں کو چھوڑ کر صرف سنڈیوں کی اقسام ایسی ہیں جس پر یہ ٹرائکوگراما جو دوست کیڑے ہیں کنٹرول کرتے ہیں جبکہ باقی چیزوں سے بیماریوں سے ان کا کوئی لیندن نہیں ہے جبکہ ہمارے کاشکاروں کی نظر میں چونکہ کیڑے اور بیماریوں میں کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتے ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ اس سے نالا رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کارڈز کا رزلٹ نہیں ہے یہ بات بلکل ایسے ہے کہ ایک بندہ گولی تو کھائے سر کے درد کی اور کہے گے اس نے مجھے بخار ٹھیک نہیں ہوا سنڈیوں میں سے چار اقسام کی سنڈیا میں نے آپ کو بتایا کہ گنے کی فضل پر حملہ آور ہوتی ہیں ان میں سے اوپر والی جو اوپر سے حملہ کرتی ہے اس کو ہم ٹاب بورر کہتے ہیں اس پر اس کا مشروط کنٹرول ہے یا کہا جائے کہ اس پر کنٹرول نہیں ہے تو زیادہ بہتر ہوگا وہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرائکو گراما کی مادہ دشمن کے انڈوں کو ختم کرتی ہے ان کے اوپر بیٹھ کر ٹنچر کرتی ہے تو ٹاب بورر بیسیکلی وہ اس کی مادہ جب انڈے دیتی ہے گچے کی سکل میں تو ٹرائکو گراما جیسے کیڑوں سے اپنے انڈوں کو بچانے کے لیے اوپر سے وہ جو ہے ایک لیئر بنا لیتی ہے بالوں کا گچہ بنا لیتی ہے کیمل کلر کا انڈوں کی وجہ سے ٹرائکو گراما کی مادہ انڈوں تک نہیں پہنچ پاتی اور ان کو ڈیمیج نہیں کرتی تیسرا یہ ہے کہ یہ سنڈیوں کے صرف انڈوں کو کنٹرول کرتی ہے دوستو دیکھیں گنے پر سنڈیوں کی بیق وقت چار حالتیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں سب سے پہلے انڈا ہے اس کے بعد اس کی لاروے یا سنڈیاں بنتی ہیں پھر اس کے پیوپے بنتے ہیں اس کے بعد وہ پروانے بنتے ہیں چار حالتوں میں سنڈیاں بیق وقت کھیت میں موجود ہوتی ہیں ان چار حالتوں میں سے جو پہلی حالت ہے انڈے کی حالت سرائکو گراما کی مادہ صرف اس حالت میں ان سنڈیوں کو کنٹرول کرتی ہے جبکہ باقی حالتیں سنڈیاں ہیں وہ سنڈیوں کی شکل میں بورر جو ہیں گنے کا نقصان دیتے رہتے ہیں اور باقی تین حالتیں جو ہیں سنڈی ہے پیوپے ہے یا پروانہ ہے وہ جب اپنی لائف سیکل پوری کر کر ملٹی پلائے ہو کر ان کی تعداد زیادہ ہو کر جب گنے میں دوبارہ سے حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ ایک تو زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں دوسرا اس وقت ٹرائکو گراما کی مادہ یا ٹرائکو گراما کے پروانے اپنی دیگر لیمٹیشن کے ویاسے ہمارے کیت میں موجود نہیں ہوتے ٹرائکو گراما کی مادہ سنڈیوں کے انڈوں کو تو کنٹرول کرتی ہے یا ڈیمیج کرتی ہے یا اس کو پیرسٹائٹ کہتے ہیں کرتی ہے لیکن وہ صرف فریش انڈوں کو جو ہے ڈیمیج کرتی ہے یا ختم کرتی ہے دوستو مادہ پروانا جو ٹرائکو گراما کی مادہ پروانا ہے جب وہ انڈے کو پر بیٹھتی ہے سب سے پہلے وہ اس کو سنسر کرتی ہے اس کو محسوس کرتی ہے کہ کیا آیا کہ یہ جو انڈہ ہے جس پر میں اپنا انڈہ دینے جا رہی ہوں یہ فریش ہے اس میں زردی سفیدی جیسے کہہ سکتے ہیں موجود بھی ہے کہ میرے بچوں کو اس میں گزارا بھی ہو جائے گا کہیں ایسا تو نہیں جس انڈے میں میں اپنے انڈہ دینے جا رہی ہوں اس کے اندر مواد ختم ہو چکا ہو اس میں دشمن کے انڈے کے اندر اس کے بچے بننے کا عمل شروع ہو چکا ہو اگر وہ انڈہ تازہ نہیں ہوگا اس کے اندر بچہ بننے کا عمل شروع ہو چکا ہوگا تو ٹرائکو گراما کی مادہ اس میں انڈہ نہیں دے گی یہ صرف فریش انڈے کو ہی وہ پیرسٹائز کرتی ہے اس کے اندر دشمن کے انڈہ جس میں وہ پینکچر کرے گی اس کے اندر بچے بننے کا عمل بہت تیزی سے شروع ہو جاتا ہے اس لئے ٹرائکو گراما کو بہت کم وقت ملتا ہے کہ وہ اس کو فریش انڈے ملیں اور اس کو وہ پیرسٹائز کر کے ختم کر دے اور اس میں اپنے انڈے دے کر اپنی نسل کو کھیت میں چلا سکے ٹرائکو گراما کے جو پروانے ہوتے ہیں اس کی ایڈلٹ لائف بہت محدود ہوتی ہے کھیت میں جب ہم کارڈز چھوڑتے ہیں کارڈز لگاتے ہیں کھیت کے اندر تو اس میں سے جب پروانے نکلتے ہیں انڈوں میں سے ٹرائکو گراما کے تو ان کی صرف تین دن مناسب موسم ہو تو تین دن لائف ہوتی ہے اس کے پروانے کی تین دن کے اندر اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو لوگ مہینے میں ایک بار ان کارڈز کو لگواتے ہیں تو مہینے کے تیس دن کے اندر مہینے کے تیس دن کے اندر صرف تین دن آپ کے کھیت میں ٹرائکو گراما کے پروانے یا ایڈلٹ موجود ہیں اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کتنے کم چانسز ہیں کہ تین میں سے صرف تین دن آپ کے کھیت میں ٹرائکو گراما ہے اب اس کو ان تین دن کے اندر ہی گنے کے تمام بیماریوں اور ٹاپ بورر کو چھوڑ کر اس کے پسندیدہ بورر ملیں اور وہ بورر بھی چار حالتوں میں سے صرف انڈے کی حالت میں ملے اور انڈے بھی فریش ہوں کہ اس میں دشمن کے بچے بننا شروع نہ ہو چکے ہوں اور باقی موسم شدید گرمی بارش چونٹیاں اس پر حملہ آور نہ ہو تو تب جا کے وہ کام کرے گا تو آپ دوستو خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے کم چانسز ہیں کہ اس کی یہ تمام شرائط پوری ہوں تو وہ بورر کے انڈے کو ڈیمیج بھی کرے گا اور اپنی نسل بھی کھیت میں چلائے گا انڈے دے کر اگر یہ تمام شرائط اس کی پوری نہیں ہوتی تو ٹریکوگرامہ کی مادہ خود مر جائے گی اور مزید انڈے نہیں دے گی فیلڈ ڈیویلپنٹ نہیں ہوگی تو ہمارے وسائل جو کارڈ لگائے ہیں جو شگر مل کے اور کاشکاروں کے وسائل اور پیسہ اور وقت وہ برباد ہو جائے گا ختم ہو جائے گا دوستو یہ جو کارڈ ہم کھیت کے اندر لگاتے ہیں گنے کے فصل کے اندر آپ کو معلوم ہے یہ جو بلیک بلیک نظر آ رہے ہیں بیسیکلی یہ کوئی بے جان چیز نہیں ہے یہ انڈے نہیں ہے یہ ایک زندہ چیز ہے اس کے ہم پیوپے کوکونز کہہ سکتے ہیں ٹریکوگرامہ کی کوکونز ہیں جو زندہ ہیں انڈے نہیں کوکونز ہیں اور یہ زندہ چیز ہے جب کھیت میں ہم اس کو لگاتے ہیں تو اگر شدید گرمی ہے اور سورج کی ٹریکٹ روشنیز پر پڑھ رہی ہے تو اس کے اندر جو ٹریکوگرامہ کے پیوپے ہیں ان کی صحت اور لائف ڈائریکٹ سن لائٹ سے متاثر ہو سکتے ہیں کارڈ لگانے کے بعد اس میں سے پروانے نکلنے سے پہلے اگر بارش ہو جائے تو یہ ٹریکوگرامہ دھل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کارڈ لگانے کے بعد کھیت میں اگر تیز ہوا چلتی ہے آندھی توفان چلتا ہے اور یہ کارڈ میں سے پروانے ابھی نہیں نکلے اور یہ نکل کے گر جاتے ہیں پانی میں گر جاتے ہیں تو بھی یہ کارڈ ختم ہو جاتے ہیں اس میں سے ٹریکوگرامہ کی ایمرجنس نہیں ہوتی کارڈ لگانے کے بعد اس میں سے ٹریکوگرامہ کے پروانے ابھی نہیں نکلے ان پر چونٹیوں کا حملہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو پیوپے اس میں لگے ہیں چونٹیوں کی مرغوب گیزہ ہے اس کے علاوہ دوستو رانگ ہینڈلنگ بھی اس کی فیلیور کی ایک وجہ ہو سکتی ہے بیسیکلی میں نے آپ کو بتا ہے کہ یہ انڈے نہیں یہ زندہ پیوپے ہیں اگر لگانے والے نے پریس کر دیا ہاتھ سے تو یہ ڈیمیج ہو جائیں گے اگر لگایا غلط ہے انڈے کی سائیڈ سے اس کو پتوں میں بھسا دیا ہے تو انڈے ڈیمیج ہو جائیں گے یا کھیت میں لاتے ہوئے آپ نے اس کو کولر میں نہیں رکھا رستے میں ہی اس کی ایمرجنس ہو گئی تو کھیت میں پہنچنے سے پہلے ہی اس میں سے ٹریکوگرامہ نکل چکا ہوگا جبکہ دیکھنے میں کارڈ ایک جیسا لگے گا تو رانگ ہینڈلنگ بھی اس کی ختم ہونے کی اور اس کے فیلیور ہونے کی وجہ بن سکتی ہے دوستو یہ اس کی لیمیٹیشن تھی جن کی وجہ سے ٹریکوگرامہ کے ریزلٹ نہیں آتے ایک انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کارڈز کو صحیح لگانے کا طریقہ بتاؤں گا تاکہ ان لیمیٹیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم ان کو ایوائیڈ کر کے اس طریقے سے ان کارڈز کو لگائیں کہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی میری آپ سے گزارشے کے تمام گنے کے کاش کر رہا ہوں شگر مل مالکان شگر مل منیجمنٹ سٹاف اور ریلیٹڈ لوگوں کو میری یہ ویڈیو ٹیک کیجئے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ جو لوگ بھی یہ کارڈ بنا رہے ہیں لگا رہے ہیں اس کو دیکھ کر اپنی سٹیٹیجی کو تبدیل کر کے اس قدرتی دوست کیڑے سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنے مزمان محمد عباس کو جز دیجئے اللہ حافظ